اسماں سے نور کی برسات ہے عمران اللہ کلیانوی صاحب موجود ہیں اسد صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے کامران سوروردی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جناب وقت کو زیادہ لیدنا لیتے ہوئے میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی کیونکہ اب یہ سیگمنٹ کیونکہ بریکس بھی چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تین خوبیاں ایسی نصیب ہوئیں اگر مجھے ان میں ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی خیبر میں علم کا جھنڈا انہیں عطا کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہ تھا سبحان اللہ کیا فضیلتیں ہیں کیا مناقب ہیں ہم اتنی بڑی ہستی ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخش دی کی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ان کے ذکر کے برکت سے ہمیں بھی وہ فیضیاب فرمایا اور بار بار وہ ایک بات جو آپ کہتی ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر تو قیامت تک رہے گا چپے چپے میں رہے گا ان کا ذکر بھی ان کا فیض بھی ہم جیسے کا ذکر بس وہ کبھی ہوا تو ہوا اور نہ رحمت جائے گا لیکن اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا مزید نمبوی میں نام لکھنے کے ساتھ ساتھ جو کارنام ہیں خلفہ راشیدین میں مقام جب یہ خلافت کی باگڑور حضرت نے سمع لی تھی تو اتنا استغناء اور اتنا ان کے اندر ایک وہ تھا کہ مال کو بیت المال میں بھی جمع کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے مال غنیمت جب آ جاتا تھا تو مال غنیمت رات کے کسی پہر میں بھی اگر آ جاتا تھا فوراں دربار لگا کے تشریف فرما ہو جاتے تھے اور اعلان عام ہو جاتا ہے مجینہ طیبہ میں کہ ضرورت مند آ جائیں اور اپنی ضرورتوں کے مطابق وہ لیتے جائیں پھر کوفہ حضرت فرما کرتا ہے تشریف لے گیتے ہیں وہاں بھی بھارا تو اور علم میں حساب علم ریاضی میں اللہ تعالیٰ ان کو خاص ملکاتہ فرمایا تھا بڑے بڑے سوال و حل فرما لیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ کرامت بڑی مشہور ہے اور اکثر علماء اس کی تعاید بھی فرماتے ہیں اور متوقع بھی ہے کہ حضرت علی کرنم اللہ و عجوز جب رکاب کے پر پاؤں رکھا کرتے تھے دوسرے طرف پاؤں پہنچنے پہلے ایک قرآن کریم کی تکمیل فرما لیا کرتے تھے ابھی ان کا معجزہ تھا حضرت کا کرامت تھی ہمارے حضرت والد صاحب ان کی مثال دیا کرتے تھے ایک لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسیبل ہے تو حضرت والد صاحب کہتے تھے جس طرح گھڑی کی سوئییں ہوتی ہیں تین گھڑی کی سوئییں ہوتی ہیں تو ایک جو ہے وہ اس کے اندر بارہ گھنٹے میں گھومتی ہے وہ ایک گھنٹے میں گھومتی ہے اور ایک ایک منٹ میں گھوم جاتی ہے تو ہر ایک اسی گھڑی میں چلی ہے تو اسی طرح حضرت کو اللہ نے جو صلاحیٰ اعتداء فرمائی دی تو وہ لحمے بھر کے اندر قرآن کریم فرق تکمیل فرمائی کرتے تھے جی بالکل اور حضرت علی کو یہ سعادت بھی نصیبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بھی ہے اور عشر مبشرہ میں ان کا نام ہے سابقون اور لولون میں ان کا نام ہے بدری صحابہ میں ان کا نام ہے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں ہم بیان کرتے جائیں ہماری زبانے تک جائیں گے پر ان کا ذکر مکمل نہیں ہوگا جی مفتی صاحب تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے اور درود و سلام اللہ کی رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں نازل ہوں ان پر جو زوج بطول ہیں رحمتیں نازل ہوں ان پر کہ جو پہلی غزوہ سے لے کر آخری غزوہ تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے جو غزوہ ودر کے مہدان شہ سوار ہیں ستر واصل جہنم ہوتے ہیں کافر اور اکیلا علی ہے جو پہتیس کو مار دیتا ہے اور خیبر کا وہ دروازہ جو چالیس ساڑ لوگ کھولا کرتے تھے علی ایک ہاتھ سے اکھار دیتا ہے آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل علی سنوں گا کیسے میں حدیث رسول جامع ترمیزی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیثیں بیان کروں گا جو اللہ کے نبی نے کبھی صحابہ کے درمیان بیانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اس کے رابع ہیں انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتینی بحبی خلقی کا الیکا یأکلو مائی حازتین فجا علی فاکلا معہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گناہ ہوا پرندہ آیا یہ حدیث ہے جو پوری مخلوق میں تجھے زیادہ پسند کرتا ہے اور تُو اس کو زیادہ پسند کرتا ہے وہ تیرے محبوب ہے اور تُو اس کا محبوب ہے اس کو بھیج دے تاکہ محمد اس کے ساتھ تناول فرمائے نبی نے ابھی دعا ختم کی تھی آنے والا چہرہ علی کا اور علی کا چہرہ وہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی وہ ہے جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے میں صحابہ سے بشتہ ہوں کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیہ آپ علی کا ذکر کرتے کیسے تھے حضرت ایب یہ حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جامع ترمیزی کی تین ہزار سات سو سترہ ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیہ عن قال اِنَّا كُنَّا لَنَحْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْرُ مَحْشَرَ الْأَنسَارِ بِبُغْدِمَ عَلِي اب در ترجمہ سنیں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدینہ والے ہے امستاذ صاحب ہم مدینہ والے یہاں بھی نماز پڑھنے والے ہوتے تھے وہاں بھی نماز پڑھنے والے ہوتے تھے یہاں بھی تلاوت یہ قرآن کرنے والے ہوتے تھے وہاں بھی تلاوت یہ قرآن کرنے والے ہوتے تھے اور ہم مدینہ والے نے ایک ترازو کر رکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ابھی اس کے دل میں ایمان اترا ہے یا نہیں ہم علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا کرتے تھے چہرہ ساور جاتا تھا تو مانتے تھے ایمان واقع ہے چہرہ بگڑ جاتا تھا تو مانتے تھے اس کے دل میں ایمان نہیں آیا ایمان والی حدیث پھر اگلی ہے اور یہ کون بیان کرتا ہے حیث امیت سلمہ رضی اللہ تعالی حیث امیت سلمہ بیان کرتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبو علی منافق ولا يرغضو مؤمن اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں علی آ جائے اللہ آ جاتا ہے اور جس کے دل سے علی نکل جائے اللہ نکل جاتا ہے تو آج یہ معنی بنتا ہے جو ذکر علی سن کر خوش ہو جائے وہ اللہ والا ہوتا ہے اور جو ذکر علی سن کر ناخوش ہو جائے علی اس کے دل میں نہیں آتا اور علی اس کے دل میں آتا ہے جہاں اللہ بھی ہو جہاں رسول اللہ بھی ہو اور ایک بات یاد رکھیے گا سیدنا علی حیدر کرر رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں مگر میں آج میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہے کون میرے آقا کریم نے فرمایا یہ میں آپ کو حدیث زناتا ہوں انتا منی وانا منکا میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے اور پھر حدیث میں فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا عمر من خطاب رضی اللہ تعالی کے پاس ایک عرابی آیا مولا کائنات سیدین علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی موجود تھے حد امر نے فرمایا جب علی موجود ہے تو فیصلہ علی کریں گے جاہل تھا کہنے لگا یہ فیصلہ کرے گا مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا الخلیفة الثانی امیر المومنین نیچے اترے اور گیرمان پکڑ کے کہا جانتے ہو اس کو یہ میرا مولا ہے یہ سارے مومنین کا مولا ہے اور جو ایمان والا یہ اس کا مولا ہے اور کہلوایا کہ بولو یہ علی ہیں اور یہ انصاف کرنے والے ہیں میں یہاں دونوں ہستیاں بیٹھی ہیں جب علی کا ذکر کرتا ہوں تو حیران و پرشان ہو جاتا ہوں ایک عالم استاد اگر مفسر ہو تو وہ اچھا محدث نہیں ہوتا اچھا محدث ہو تو اچھا فقی نہیں ہوتا اچھا فقی ہو تو علم الکلام کا ماہر نہیں ہوتا چیف جسس ہو تو چیف آف ارمی سٹاف نہیں ہوتا چیف آف ارمی سٹاف ہو تو مل چلانے والا نہیں ہوتا مل چلانے والا ہو تو انصاف کرنے والا نہیں ہوتا انصاف کرنے والا ہو تو عدل کرنے والا نہیں ہوتا یہ علی کے اندر ذاتی خصوصیات ہیں کہ علی کو دیکھو تو بولتا وہ قرآن نظر آتا ہے علی کے کردار میں عمل قرآن نظر آتا ہے علی کے شخصیات میں علی کے قول میں بولتا وہ رسول اللہ نظر آتا ہے میرے آقا کریم سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے صرف اتنا کہہ رہا واقعی ہے کہ علی جس سے راضی ہو جائیں اس سے رسول راضی ہو جاتا ہے علی جس سے نراز ہو جائے اس سے رسول نراز ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت بفتگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو قوت بازو نبی ہے علی علی ہے جو قوت بازو نبی ہے علی علی ہے جو قوت بازو نبی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت باز و نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے کسی نے راضی کیا خدا کو کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو علی نہیں صرف بو علی ہے علی نہیں صرف بو علی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے نبی کی گھٹی ملی ہے جن کو نبی کی گھٹی ملی ہے جن کو لواب سرور جنہوں نے پایا ہمandersہا علی کو گھٹی ملی ہے علی کو گھٹی ملی ہے علی علی ہے نبی کو گودے نبی ملی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی کے ہم کو بڑے سہارے علی کے ہم کو بڑے سہارے ہے نام لیوان سبھی تمہارے وہ قادریہ قلندری ہے وہ قادریہ قلندری ہے علی علی 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 ہے جقوتی باز عزو نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے جزاکر بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت کیا عقیدت ہے کیا آدائیگی ہے ماشاءاللہ یہ محبت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کیا ذکر ہے کہ اس ذکر کی بدولت آپ دیکھیں ایک الگی پاور آ جاتی ہے ایک الگی وہ کہتے ہیں نا چارج ہو جاتا ہے انسانی نام ہی ایسا ہے اللہ مساہب کیا کہیے گا سب سے پہلے تو یہی سے بات کو شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی جو آپ نے عبادت کی اور میرے رسول کا حکم یہ ہے کہ زیانو مجال اسکم بذکر علی ابن حبیقہ زیانو مجال اسکم بذکر علی یہ علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو اپنی محافل کو اپنی نشستوں کو اپنے گھر کو اپنے بیٹھکوں کو اپنے ڈرائنگ روم کو اپنے ہر جگہ جہاں تمہیں موقع میں جائے وہاں ذکر علی کر کے اپنی کیا ہے زینت دو کس کو زیانو مجالس کو تمہاری مجالس پاک ہو جائیں گی اور پھر وہ حدیث بھی میری سامنے آ جاتی ہے کہ ذکر علی ان عبادہ نظر علی القابت عبادہ نظر علی القرآن عبادہ نظر علی عبی عبادت اور نظر علی وجہ علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو تاجب کیا تو خلیفہ اول نے کیا جواب دیا ہے کیوں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت پر آپ کو تاجب ہے بیٹی ہیں سوال کر رہی ہیں گھر کے اندر ہیں باپ بیٹی بیٹی ہیں علی مرتضیٰ بھی ساتھ بیٹھے ہیں گھر کی بات ہے کہ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں خلیفہ اول جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے چہرے کو اور بات بیٹی سے ہو رہی ہے مومنین حضرت عائشہ سے اور کیا ہے دیکھ چہرے رکھ رہے ہیں علی کے تو سوال کیا کہ کیا بات ہے کہا آپ نے نہیں سنا میرے رسول کا خول ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو میں کلام آپ سے کر رہا ہوں ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتا جا رہا ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو انہوں نے کہا علی کا تو ذکر و علی ان عبادت علی کا تو ذکر کرنا بھی عبادت ہے پھر تیسرا سوال ہوا پھر اس کا جواب دیا اس خلیفہ اول نے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر حب و علی ان عبادت علی کی تو حب رکھنا بھی عبادت ہے یہ جو ابھی ہمارے مفتی صاحب اتنی ساری حدیثیں بیان کر رہے تھے نا یہ حب کیا ہے یہی تو دل کے اندر ہوتی ہے اسی کا تو سوال قرآن نے کیا ہے تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آل رسول سے محبت کرو محبت اور مودت اختیار کر کے عجر رسالت کا کچھ ورنہ ممکن نہیں ہے عجر رسالت کا ہم غدا کر سکے مگر محبت کر کے ہم کم از کم ادعا تو کریں کہ ہم اس صف کے کھڑے ہو جاؤں کھڑے ہونے والوں میں ہیں کہ جو ہم چاہتے تھے کہ رسول آپ کو ہم خوش کر سکے یہ کون لوگ ہیں جن کے لئے ابھی کہا نا کہ بے دم یہی پانچ کو ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی تو یہ ان کی بات اگر ہم کریں پھر وہ حدیث کی طرف کہاں سے جائیں گے ہم کہ یعنی اب ایک تسلسل ہے یا علی انتا اقی فی الدنیا والآخرہ کہ کیا ہے آپ میرے اقی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی یا کیا ہے کہ آپ کی منزلت کیا ہے حارون کی بوالی منزلت ہے جو موسا سے ہے اللہ لا نبی آبادی لیکن میرے بات بھی کوئی نہیں ہوگا تو یہ ختم النبیین کے اوپر ایک بہت بڑی حدیث خود دلیل بھی ہے اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ اگر اگر احادیث کے مجموعے کو جمع کر لیا جائے اور ایک ذات کے بارے میں علی مرتضیٰ کے بارے میں تو سب کے لیے جتنی احادیثیں میرے رسول محفول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ان کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں اگر علی مرتضیٰ کی شان میں جو ارشادات میرے رسول کے ہیں وہ اگر رکھ دیے جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں ابو تراب کے فضائل کی وجہ سے کیونکہ یہ کنیت بڑی پسند ہے میرے علیہ وآلہ وسلم کہ کیا ہے ہم دونوں یا علی انتا ومن کیا ہے ابا ویہما حادہ الامہ اس امت کے ہم دونوں باپ ہیں اللہ اکبر تو ظاہر سی بات ہے میں تو صرف ابو سے بات کر رہا تھا کہ پلڑا اتنا نیچا ہو جائے گا علی کی ان کے ساری نے وضن اتنا ہے کہ وہ زمین کی طرف جاتا ہے لیکن دوسری طرف جہاں امت کے فضائل رکھے ہیں اس کا پلڑا اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے یعنی یہ یہ بھی ایک پہلو ہے عزت علی کا کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے معاشرے کے اندر پیش کیا کہ سب کی اغدار کو بلند کیا سب کی عزتوں اور عفتوں کو بلند کرا اسلام کی عزت کیا ہے میراج کو پہنچائی یعنی آپ نماز لے لیں تو نماز کی اگر صفت کو لے لیں تو ایسی نماز علی جیسی کسی دوسرے نے نہیں پڑھی کیوں کہ وہ موقع آجاتا ہے کہ تیر لگتا ہے پیر میں اور تیر نکالنے کی اجازت نہیں دیتے تو میرا مولا میرا رسول ایک جملہ کہتا ہے بس اصحاب سے کہنے یا رسول اللہ خون بہرہ ہے علی تیر نکالنے نہیں دیتے کہا صبر کرو ابھی اذان ہونے والی ظہر کا وقت ہونے والا کہا اس سے کیا تعلق کہا صبر کرو ابھی نماز پڑھے جب وہ نماز پڑھے تیر نکال لے اللہ اکبر یہ میرا رسول جانتا ہے علی کی نماز کیسی ہو تو میں تو کہوں گا کہ ہاں انیستیسیہ دیا جاتا ہے نا یہ علی کیونکہ کوثر بھی جو توفے میں ملی تھی نا کیونکہ حکم ہے خدا کا انہا آتا انہا کل کوثر فصل لے لے ربکہ یعنی شکر عدا کرو نماز کے ذریعے سے اور قربانی کے ذریعے سے تو شکر عدا کرنے بھی علی وہیں جاتے ہیں لیکن میں تو کہوں کہ اور اگر یہ دونوں آنا بھی علی کا اللہ کا گھر جانا بھی اللہ کا گھر درمیان کی زندگی یا علی آپ کی کہا ہے میں نے کہا رسول اللہ کا گھر اس سے باہر نہیں ملے گئے کیا خوبصورت گفتگو علامہ صاحب آپ نے کی ہے مفتی صاحب اتنے فضائل ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ کسی کو سلاتے ہیں اور کہتے ہیں جو جگہ دیتے ہیں کہ لوگ ازیوم کریں کہ وہاں کون ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا ٹرسٹ ہے یہاں جب وہ حضرت فرما رہے تھے تو حضرت سیدہ صدیق اکبر رفیق سفر ہوئے پیچھے حضرت سیدہ علی المرتضیٰ رفیق سفر ہوئے کو اپنے مستر پر صلاح دیا جب سب کی امان ہے تو آپ بھی آ جانا ہے تو حضرت سیدہ علی المرتضیٰ رفیق سفر مجھے اس رات یقین تھا کہ مجھے آج جونب موت بھی نہیں آئے گی کیونکہ رسول کریم نے مجھے اپنی جگہ پر خلیفہ بنا کر رکھا ہے اور پھر بعد میں یہ روایت میں تھا پیدر حجرت سلماتے مجیند طیب تشریف لائے پاؤوں میں چھالے پڑ گئے تھے پھر اسی طرح آشو بے ششم کو امام نظر فتح خیبر کے موقع پر جب آپ نے بشارت دی تھی کہ ایک شخص فتح کرے گا اس کے ہاتھ پر اقلاف فتح ہوگا تو جب آپ تشریف لائے تو آنکھوں میں تکلیف تھی تو آپ نے لعاب الدہن آپ کے آنکھوں میں جو ڈالا تو ماشاء اللہ بلکل شفایاب ہو گئے الحمدللہ اور پھر خیبر کا جو دروازہ تھا جو ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ چالیس پہلوان کھولتے تھے تکڑے طاقت والے وہ ایک ہاسے خود اکھار دیا اس کو جڑ سے تو شیری خدا اسد اللہ لیکن ساتھ میں سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیئے کہ جو بدرجہ بشریت انسانیت ولایت انہوں نے سارے مجہدیں انہوں نے ان کے اہل بیت نے پورے برداشت کی اٹھائیں اس طاقت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا سارے مشکتیں برداشت کی آخر میں مشکت شہادت کی کہ جس طرح ان کے ضرب لگی خون سے خضاب ان کے داڑی کا ہوا تو یہ تکلیفیں انہوں نے ذات دن کی اٹھائییں برداشت کی ہیں تب اس مقام عالی پر پہنچے ہیں ماشاء اللہ اس کے اندر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزید اکبر اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دامات ہیں آخر کے دو خلاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آلیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے دامات ہیں اجیب اللہ تعالی نے اس کے حقمت تکوینی حق ادا خلافت امیر المومینین انسانf واتنے اللہ پاک حضور پاک چلے اجیب امین آسما سے نور کی برسات ہے